موسیقی 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 سبح سبح کا ٹائم ہے بلال کا فون آیا کہہ رہا ہے نیچے آؤ جلدی جلدی موسیقی موسیقی آسم بارش آ رہی ہے مجھے اس نے کال کی ہے بلال نے نیچے بلایا ہے اور ابھی تک آیا نہیں ہے موسیقی 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 مرچنس پہا گیا موسیقی 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 رنگ لائی ہے پہلے چاہیے ہیں مبارک و شاہ آپ کو بہت بہت مبارک و ساکھے لوگ سوڑا جا لیا تو پہلے چاہے ہیں پہلے خبر ہوں تو سیپ کرسی جنب تو کنیاں بٹھائیں کو آنا ہویا ہے چکر کی شاہ باتتہ زندہ باتتہ شاہ باتتہ کی ویڈیو ہے 2019 ہلو ایوری ون آج ہم آئے ہیں شاہ صاحب کے پاس جو کہ ہمارے ایک نہایت ہی ہونہار سٹوڈنٹ تھے جنہوں نے بہت ہی میند کی یہاں پہ سویڈن میں اور آج انہوں نے اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ان کو ورک پرمٹ مل گیا ہے تو آئیے ہم آپ شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں جی شاہ صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں جہاں آپ کا جو ریزلٹ آیا ہے اس کے بعد تیشو رکھ لیں گے آپ کو یہ لیک تیشو لے لیں شاہ صاحب آپ دیدہ ہو چکے ہیں بہت زیادہ خوشی کی انتہان ہی ہے پیسرہ نیگٹی بھی آیا شاہ صاحب بات کو تھوڑا مفسر کریں کیونکہ اتنے امنے ویڈیو آپ کی جانہاں وہ کٹ کرنی ہے بیچ میں سے تھوڑے مفسر کریں بات جی میں وہ اسی طرف ہی آ رہا تھا میں پھر سوچا کہ چلو اب ورک پرمٹ چلو ایک اپشن ہے اپلائی کر لیتے ہیں اس کا دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا یہ پروسس ہو رہا آپ نے ورک پرمٹ لے رہے ہیں میں نے ورک پرمٹ چھے دن پہلے اپلائی کیا تھا ماشاءاللہ دیکھیں جی ہم یہاں پہ بریکنگ نیوز کر رہے ہیں کہ چھے دن میں ورک پرمٹ آیا ہے یہاں پہ آپ بریکنگ نیوز کر رہے ہیں یہاں اوکسیا سے لائب آپ کو بتا رہے ہیں کہ چھے دن میں ورک پرمٹ شاہ صاحب کا آیا ہے اس کا ٹریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے نہیں یہ اپنی طرف کیا اشارہ کا آپ اٹریف دیں کیا ہو گیا وہ کٹ تو مجھے نہیں آپ مجھے گنشوز کر دیں میں اس کا ٹریڈٹ جائے آپ بھی شامل آپ کے دعائیں شامل آپ کی انساب بائیوں نے دعائیں کی تھی تو بہت ہر مشکل وقت میں مجھے انہوں نے بولا کہ اس کا ٹریڈٹ اپنے ماں باپ کی دعاوں کو دوسٹوں کی دعاوں کو جو بندہ رہ رہا تھا اس کے ذین میں یہ چیزیں نہیں ہوتی جو ادھر بندہ آتی ہے وہ فیس کرتا ہے اسی کا جلی کرتا ہے آنے کو آئے وہ یہ نہیں کہ یہ مطلب کوئی بہت بڑی چیز ہے وہ آتے ہی پہلے جاب کی دونے اس کو اور ورک پر مٹس پہ اپلائی کام دیکھیں جی کہ تو اس کے یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ کیانال دپیر کو کیا پکانا ہے وہ چلے ہی آپ کے ساتھ ایک پیشن وہ آئل پڑھا باپ کی طرف آج نے شاہ اور آنے کے ملے آئے تھے سویڈ نے کی آئے ہوئے ہیں اینا دا کیس پاس ہوئی گیا فرسٹ ٹیم نا بریکنگ نیوز پوٹھو آری چینل لائیو ٹونٹی فور نا ہوتے ہی کرنے پہ آئے بریکنگ نیوز کرنے پہ آئے چوٹھے چینلہ کی لانت سبسکراب کرو لیک کرو اس نے چینلے شاہ اور آنے کی تھا پنجاب دنہ نے کیا نامیں کیا لگا نا پنجاب دنہ نے اندور جڑا پاس ہوئی گیا کیس ورک پرمٹ آنے انہ کی کری چھوڑے آنے کسے بھی آج تک بھارے اس نے اندر آسانا تکیا کسے نام بیزنوس ویزا سکھی کرے آنے اے نا تکیا نامیں سا ساری گزاری چھوڑی کوئی چنگی گال نہیں آنے پھر گا آل کٹی چھوڑو بڑی ساری اگا ٹون لا چھوڑتاں کوئی زندگی دی کوئی چنگی گال سنا دو کوئی میں کہنا چاہنا کہ ماں باپ کوئی مندہ اپنا نہیں ہوندہ گال تک تلاب کر ساں اے تُسی کیوں کی قوارے گال انتاں کرنے پہ تُساں کی قوارے ہو اے تو انپتہ ہونا چاہید ہے کہ ماں پہ لب جانے نے بڑیاں نہیں لگنی ہے کیا کہو گے اس میں بارے جی اے پاک ہو تُساں نا تا اگ جلنی جیڑا تھاڑے کھلو ٹھنڈی پہ میں نہیں ہے تاڑے پیرا کی تو تُساں نے اگ نہیں کچھ نہ کہنا جی آل پاک نے مرشد پاک نے انہ کی اگ بھی کچھ نہ کہنا بار شرط ہے کہ تھلے بجی ہوئی پیر سڑی جانے پیر سڑی جانے اے شاہ اور انہ جی بہت خوشی نہ دیں دے آڑا نہیں ہے دیکھو تک ہو بار جیڑا سورج نکلی کھڑا نہیں ہے فل شائن مارنا پہ آنا آج اور اتنا خوبصورت آج دن کھڑے گا ہے برفی منگ آئین ہے پٹا کے چوارے نے بچے موپڑی چاہاں چلنیاں پہنے کھلے لنگو چلنے پہنے آج تو لنگر شروع ہو گئے نہیں تھے آج روٹیا جی تھی کھا کے جاساں لائیو اکسیا تو آج پہ چینل ریکارڈ کرنے آسے مارے کی اجازت دیو بشیر چیما لائیو اکسیا مالموں کیامرامین اسام شزاعت ملکنار سانوں کی اجازت دیو اگلی قسط پہ سادت دیں گے ہیلو ایویون تو کیسا لگا انٹرویو آپ کو بات یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں نا باہر پڑھنے کے لیے یا جاوبز کے لیے بیٹر فیوچر کے لیے کسی بھی چیز کے لیے مست ہے کہ پہلے تھوڑا سا نا آپ ریپیر ہو کر آؤں دیکھ کر آؤں کہ بھئی آگے کس طرح کا سسٹم ہے امیگریشن کیسی ہے اکومیڈیشن کا کیا سسٹم ہے جس یونیورسٹی میں آرہے ہو وہ آپ کو اکومیڈیشن دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے کیونکہ کافی ساروں کو کافی سارے مسئلے ہوتے ہیں آنے کے بعد حالانکہ وہ چیزیں پہلے اگر ان کو پتا ہوتی ہیں لیکن بس لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم پہنچ جائیں پہنچ جائیں پہنچ جائیں اور یہ باہر جانے کا جنون ہے نا یہ بھی کافی سارے لوگوں کو ہوتا ہے بھئی وہ گیا تو وہ گیا تو میں نے بھی جانا ہے تو لوگ کتنے سال اسی چیز میں لگے رہتے ہیں کہ بس باہر جانا ہے نا کچھ کام کرنا ہے نا پڑھنا ہے م ugly بجانا باہر جانا نا باہر جیسے پیز شاқ ہے تو بعد یہ کہ باہر Solomon if's Creative آپ کو فیس کرنی ہے مشکلات کچھ لوگ آکے پھر ہوتے ہیں پھر ان کو گھر یاد آتا ہے پھر ان کو کھانے بنے وہیاد آتی ہے پھر ان کو کپڑے دھولے وہیاد آتے ہیں کیونکہ ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے پلس آپ کو کام بھی خود کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سوچ کے اور اوپر سے یہ لوگ اتنے دنے پیسے لگا کے آتے ہیں بیس پچیز تیس چالیس پتہ نہیں کتے کتے لاکھ لگا کر آتے ہیں جو کہ پھر پھنس جاتے ہیں ظاہر ہے واپس بھی نہیں جا سکتے اور نہ ایدھر ان کے کوئی لیگل پیپرز بنتے ہیں ایجنٹ کے دروہ آتے ہیں ایجنٹ ہے تو آپ کو صرف ائرپورٹ پہنچانا ہے وہ جیسے بھی پہنچا دے گا پوسیبل ہے وہ کسی اور کے پاسپور پہنچا دے کسی اور کے بورڈنگ پاس پہنچا دے جو کہ بہت ہی غلط چیز ہے آپ نے آنا ہے تھوڑی رائٹ چینل آئیں اگر آپ کے پاس میں تو کہتا ہوں کہ پچیس تیس لاکھ آپ کے پاس ہے تو ادھر ہی انویسٹ کرو انویسٹ کرو ادھر آپ تھوڑا سا اپنا سرکل چلائیں جا کے امبیسی میں ویزا اپلائے کریں ویسے آپ کو ویزیٹ ویزا مل جائے گا یا پھر آئیں آپ پہ آپ دیکھ لیں اگر آپ کو کوئی جوبز وغیرہ ادھر مل جاتی ہیں ان سے بات کریں ایک شاید کچھ دیر کا آپ کو ویزا ہوگا مہینے کا دو مہینے کا جتنی دیر تبھی لگتا ہے اس ٹائم میں آپ ٹرائے کرتے ہیں آپ کو جوب مل جاتی ہیں ویزا ٹرانسفر کریں اور اپنی جوب شروع کریں اب کچھ لوگ سوڈنٹس آتے ہیں جن کو اکومنڈیشن کا پتہ ہی نہیں ہے آگے بس فیسری جمع کرائی ادھر آئے تو پتہ چلا جی ابھی رہائش کا کیا کرنا ہے اوپر سے لینگویج نہیں آتی لینگویج کبھی مسئلہ زائرہ یورپ میں تو پتہ ہے اٹلی میں ٹیلین ہے فرانس میں فرنچ ہے جرمن میں جوشیہ ادھر سویڈیش ہے تو ان کی تو ہر ملک میں ڈیفرنٹ لینگویج ہے بہت ایک مشکل چیز ہوتی ہے کہ آپ نئی جگہ پہ جائیں اور اوپر سے آپ کسی کو کوئی چیز سمجھا بھی نہ سکیں کیونکہ یہاں پہ انگلیش چلتی ہے لیکن پھر بھی کافی جگہ پہ انگلیش کام نہیں بھی کرتی میں اسے خود کتی دفعہ ہوگا ہے کہ میں کسی کو کچھ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھی نہیں جانا اس کو انگلیش کی سمجھا رہی ہے نہ مجھے سویڈیش کی سمجھا رہی ہے کیونکہ کافی سارے لوگ ادھر دوسرے ملکوں سے آ کے سیٹل ہوئے ہیں عرب عرب ہیں بوسنیا سے سرب سے ادھر ادھر سے ان کی جو ہے پرس لینگویج اپنی ہے سیکنڈ لینگویج ان کی سویڈیش ہے تو اس وجہ سے وہ انگلیش بیچ میں غائب ہے ہم لوگ تو پھر بھی سب یعنی انگلیش بولتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن یہ لوگ کافی سارے ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں اسی اسی ہمیں سپرمارکٹ گیا ہوں تو ایک بندہ تھا وہاں پہ مجھے نظر آیا وہ بچارہ انڈوں کو گھر گھر کے دیکھی جا رہا ہے ایکچلی انگلیش میں ای ڈی 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 ڈا ڈی ڈی ڈڈ ڈی ڈیک تو وہ پریشان تھا کہ پتہ نہیں انڈے ہیں کہ نہیں تو جیسی میں اس کے پاس سے گزار کرتا تو اس نے مجھے روک لیا اسکیوز می سر یہ انڈے ہیں امریکہ جی بلکل یہ انڈے ہیں بولنے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا مجھے کسی سے میں بات کر سکوں تو وہی بات ہے مشکل سے ایک ڈیڑھ منٹ نارمل بات ہے اس کے بعد وہی مصیبتیں کہ جی مجھے اکومنڈیشن کا مسئلہ ہے میں نے کہا آئے کیسے ہو میری وائف کو سوڈنٹ ویزا تھا ہم لوگ وہ سٹیڈی کے لیے آئی میں اس کے ساتھ آگیا ہوں اور اب اکومنڈیشن نہیں ہے یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتنی دیر آپ کو بس ایک ہفتے یا دو ہفتے کے لیے ہم اکومنڈیشن کریں گے آپ اپنا بندے بس خود کریں اب یہ بات ان کو پہلے سے بھی پتا تھی لیکن وہی ہے نا کہ بھو نہیں کوئی نہیں بس پہنچیں صحیح ہم لوگ بعد میں دیکھی جائے گی ہر چیز تو بھئی ادھر آکے بہت مشکل ہوتی ہے خاص طور پر یہ اپارٹمنٹ ڈھونڈنا یا یہ وہ یہ یہاں پہ بہت مسئلہ ہے اور اگر آپ جاتے ہیں اپارٹمنٹ لینے آپ کو چار چار پارٹمنٹ سال لگ جاتے ہیں ان چیزوں میں تو اسی لیے کائنڈلی تھوڑا سا بندے کو تیار ہو کے آنا چاہیے پرپیر ہو آپ انٹرنیٹ پاس ہے آپ کے سو جا کے سرچ کرو دوسرے جو آئے ہیں ان کو کیا مشکلات ہوئی ہیں آپ کو کیا کیا ہو سکتی ہیں کیا کیا آپ آنے سے پہلے ہی جو آیا ان کو کلیئر کر سکتے ہو تو بات یہ ہے کہ یہی چیز اب ابراہیم ہم لوگ گئے تھے اس کو مبارک بات دینے کیونکہ اس نے جاو ویزا پلائی کیا ہوا تھا اس کو ورک ویزا مل گیا ورک ویزا ملنے کے بعد اس کو جاو مل گئی جاو ملنے کے بعد اس کو ریزنس پرمنٹ مل گیا جو ایک اچیومنٹ ہے بھائی کیونکہ ان ملکوں میں آپ کو ریزنس پرمنٹ مل گانا بڑی بات ہے کیونکہ لوگ کام دے دیتے ہیں لیکن پرمنٹ جاو ملنا اور پھر ریزنس پرمنٹ ملنا بہت بہت بڑی بات ہے بس اس کی مبارک دینے کیونکہ تھا ہم لوگ تھوڑا سا حسی مزاگ تھا دو سگر آپ اس میں چلتا رہتا ہے تو اب پارٹی لینے باقی ہے انشاءاللہ نیکس ولوگ جو ہے وہ پارٹی کا ہی ہوگا تو تب تک لائک سبسکرائب شیئر کرنا مد بولیے گا اپنا خیار رکھئے گا کسی کو بھی چاہیے ہو مدد کریں اچھا مشورہ دیں اور اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی